بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ییوو چین کے سوبے زجیونگ کا شہر ییوو ایک ایسا شہر ہے جو چین میں پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر کہلاتا ہے اس شہر کا پاکستان کے ساتھ ٹریڈ والیم تقریباً سات ارب دولر تک ہے اور مزید بڑھتا ہی رہتا ہے اور حتیٰ کہ پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد اس شہر میں رہتی ہے یاد رکھیں یہ شہر صرف پاکستان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے ساتھ اہم تجارتی پارٹنر ہے حتیٰ کہ یہاں سے ایک ٹرین چلتی ہے جو لندن تک جاتی ہے یہ ٹرین بارہ ہزار کلومیٹر کا سفر اٹھارہ روز میں تیع کرنے کے بعد برطانیہ کے دارالحکومت لندن پہنچتی ہے یہ شہر ضروری استعمال کی چھوٹی چیزیں بنانے کے حوالے سے منفرد اہمیت رکھتا ہے اور یہ وجہ ہے لندن جانے والی خصوصی مال بردار ٹرین یہاں سے گھریلو سامان کی اشیاء سمیت گارمنٹس بیکز اور سوٹ کیسی سمیت دیگر مصنوعات لے کر جاتی ہے اور لندن تک راستے میں آنے والے تمام ملکوں اور شہروں تک سامان پہنچاتی جاتی ہے خصوصی مال بردار ٹرین کازکستان کے راستے روس، بیلا روس، پولینڈ، جرمنی اور بیلجیم سے ہوتی ہوئی برطانیہ میں داخل ہوتی ہے اور یاد رہے کہ لندن یورپ کا پندرمہ شہر ہے جہاں چین نے اپنی مال بردار ٹرین سرویس کا آغاز کیا ہے اور ناظرین لاکھوں پاکستانی اس بات سے بے خبر ہیں کہ یہی ییوو شہر پاکستان کے لیے ایک گیٹوے کی حیثیت رکھتا ہے جہاں سے یہ پوری دنیا کو اپنا مال بیچ سکتا ہے کیونکہ یہ شہر دنیا کی سب سے بڑی ہول سیل مارکٹ کہلاتا ہے اور سندی شہر کہلاتا ہے اگر ہم پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کی بات کریں تو یہاں کی میشت کا سب سے بڑا ذریعہ ذرات ہے پاکستان ترقی پذیر ملک ہے اور ترقی آفتہ کی دور میں شامل ہونے کے لیے کوشہ ہیں سنت ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے ملک کو خوشحال بنانے کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقعے بھی پیدا کرتی ہے ستر کی دہائی کا دور اقتصادی طور پر پاکستان کا سنہری دور تھا اس دور میں بہت تیزی سے اور بڑے پیمانے پر معاشی ترقی ہوئی جس سے پیداوار میں بہت اضافہ ہوا سنتی شعبہ ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے ملک میں معاشی سرگرمیوں کو فروغ دینے اور روزگار کے مواقعوں میں اضافے کے لیے اہم ہے سی پیک منصوبے کے دوسرے مرحلے میں بیرونی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے علاوہ بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے حکومت پاکستان اپنی تمام کوششوں کو بروے کار لارہی ہے سی پیک پاکستان اور چین کی کئی دہائیوں پر محیط قریبی اور مضبوط تعلقات کا مظہر ہے کسی بھی ملک کی ترقی کا دارومدار اس کی سنتی ترقی پر منصر ہوتا ہے موجودہ حکومت سنتی شعبے کی ترقی کے لیے پرعظم ہے اور اس شعبے کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہی ہے انفرسٹرکچر اور بجلی سی پیک سے اچھا ہو چکا ہے دنیا ایک گلوبل ویلج کی صورت اختیار کر چکی ہے انفرمیشن ٹیکنولوجی کی ترقی سمیت مختلف ثقافتوں کا امتزاج ہوا ہے سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ کی وجہ سے جہاں علاقہی روابط میں اضافہ ہوگا وہاں ثقافتوں کا امتزاج ممکن ہوگا جس کی بدولت ایک دوسرے کی ثقافت اور تجربات سے سیکھنے اور استفادے کے مواقعے میں اثر آئیں گے پاکستان کو سنتی مرکز بنانے کے لیے خیبر پختونخواہ جلد از جلد فعال بنانے کے بھی احکامات جاری کیے ہیں انقلاب اقدامات سے صوبے کے سنتی شعبے کے میدان میں ایک انقلاب رونما ہوگا جبکہ صوبے کی میشت بھی مستقم ہوگی ملکی پیداوار کے ساتھ ساتھ ملکی برامدات میں اضافہ ہوگا بلکہ اس کے ملکی میشت پر مصبت اثرات مرتب ہونے کے سبب ترقی و خوشحالی کی ایک نئی جہت کا آغاز ہوگا پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے سے ملک میں کاروبار کے لیے ماحول سازگار ہوا ہے اور گزشتہ کچھ عرصے میں پاکستان میں سنتی ترقی میں اضافہ ہوا ہے سیپیک منصوبے کے تحت پاکستان میں سنتی شعبے کی ترقی کے لیے چینی سرمایہ کاروں کی ایک ارب ڈولر کی سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار ہوا ہے سیپیک پاکستان کی معاشی ترقی کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے سیپیک منصوبے کے دوسرے منحلے میں سنتی اور ذرعی تعاون گوادر کی ترقی اور سمادی و اقتصادی ترقی پر فوکس ہے جس کے دور رس مصبت نتائج حاصل ہوں گے اور معاشی ترقی کی راہ ہموار ہوگی چائنہ پاکستان اکنومک کاریڈور نے ان ترقیاتی کاموں کو بڑھاوا دے کر خود کو پاکستان کے لیے ایک اہم اقتصادی محرک کے طور پر ثابت کیا ہے جو اس کے بنیادی دھانچے، توانائی، برامدات، تجارت، نکل و حمل، زراعت، روزگار، عدویات، آئی ٹی، موبائل ٹیکنولوجی اور بہت کچھ کو بہتر بنا رہے ہیں اس کے ساتھ گزشتہ دس برس کے دوران دو لاکھ براہ راست اور بلواسطہ ملازمتیں پیدا کرنے والے تیس سے زائد منصوبے مکمل ہو چکے ہیں اور مزید ترقی کے مختلف مراحل میں ہیں جو پاہدار اقتصادی ترقی کے لیے ایک آواز قائم کر رہے ہیں اس کے علاوہ چھ ہزار میگا وارڈ سے زائد بجلی نیشنل گریڈ میں ڈالی جا چکی ہے حتیٰ کہ چین پاک بزنس کانسل کا قیام عمل میں لائے جا چکا ہے جس سے دونوں ممالک کے سرمایہ کاروں کے درمیان کاروباری روابت قائم ہوں گے اور سنتی تعاون میں تیزی آئے گی جس کا فائدہ سپیک کے جاری منصوبوں کو ہوگا چین کے ساتھ فری ٹریڈ معاہدہ فیز ٹو ہو چکا ہے جس سے پاکستان کے برامدات میں اضافہ ہوگا سپیک کے تہہ سپیشل اکنومک زون کی جلد تعمیر اس مقصد کے لیے اٹھارہ عرب روپے کی لاغت کے منصوبے پر کام ہو رہا ہے اور اس سلسلے میں پی ایس ڈی پی ایک کثیر رقم مختص کی گئی ہے قدرت نے پاکستان کو ایک شاندار اور شنہری موقع فراہم کر دیا ہے معاشی سرگرمیوں اور علاقہ تجارت کا مرکز بن کر سیاستانوں کو بھی اب آپسی اخلافات پسے پشت ڈالتے ہوئے ایک ہونا ہوگا یاد رکھے ماضی میں کامیرون نے جب وہ ابھی لندن میں سربراہ حکومت تھے یہ تجویز بھی پیش کی تھی کہ چین سے باہر چینی کرنسی یوان کی خرید و فروخت کے لیے لندن کو سب سے بڑا بین القوام تجارتی مرکز بنایا جانا چاہیے اسی کوشش میں چین سے لندن تک ٹرین سرویس شروع ہوئی ڈیویٹ کامیرون کی جانشین اور موجودہ برطانوی وزیراعظم ٹریزا میں بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ برطانیہ اور چین کے مبین آج بھی سنہرے روابط قائم ہیں ٹریزا میں خاص طور پر اس کوشش میں بھی ہیں کہ اب جبکہ لندن یورپی یونین سے اپنے اخراج کی تیاریوں میں ہے چین کو برطانیہ میں اربوں ڈولر کی نئی سرمیہ کاری کرنا چاہیے اب آپ دیکھیں ایک طرف یورپی ممالک ہیں جو چین کے ساتھ تجارت بڑھانے کے لیے کسی بھی حد تک جاتے ہیں اور ایک طرف پاکستان ہے جس کے پاس بیٹھے بٹھائے چین کے ساتھ نہ صرف تجارت بڑھانے کے مواقع ہیں بلکہ چینی شہر ییوو کے ذریعے پوری دنیا تک اپنا مال پہنچانے کی سہولت موجود ہے پورے پاکستان میں سنتوں کا جال بچھا کر ہم چین کے راستے پوری دنیا سے تجارت کر سکتے ہیں ناظرین آپ پاکستان کی سنتی ترقی اور چین کے راستے پوری دنیا کے ساتھ سیپک کے تحت ہونے والے تجارت کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی اگاہ کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بل لائکن پر کلک کرنا بلکہ مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بروقت مل سکے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں موسیقی موسیقی